وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ قَبْلُو بَعْدُو اور عِنْدَ آج کے سبب میں ہم پڑھیں گے حَوْلَ مَعَ بَيْنَ تو سب سے پہلے لحظہ ہمارے پاس قَبْلُو اور بَعْدُو یہ ایک پیر سب معنی آگے اور قَبْلُو کا معنی بَعْدُو معنی پیچھے عِنْدَا کا معنی پاس حَوْلَ کا معنی آسپاس اِدْگِد اور مَعَ 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 سَاتھ بَيْنَ مَعَ درمیان تو حَوْلَ سے گردان شروع کریں گے زمیر متصل کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے لیکن ابھی میں عربی الفاظ پڑھوں گا آپ اس کا ترجمہ کیجئے گا حَوْلَهُ کا معنی ہے اِرْگِدْ آسپاس جی حَوْلَهُ اُسْ اِرْگِدْ آسپاس حَوْلَهُمَا اُن دو کے آسپاس حَوْلَهُم اُن دو کے آسپاس حَوْلَكَ اَابْ اِرْگِدْ آسپاس حَوْلَكُمَا اَابْ دو کے آسپاس حَوْلَكُم اَابْ سَبْ کے آسپاس حَوْلِ میرے آسپاس حَوْلَنَا ہمارے آسپاس جی اب ترجمہ میں کروں گا اور مونس کے الفاظ زمیر متصل حَوْلَا کے ساتھ آپ پڑھئے گا اُسْ ایک عورت کے آسپاس حَوْلَهُم اُن دو عورتوں کے آسپاس حَوْلَهُمَا اُن سب عورتوں کے آسپاس آپ ایک عورت کے آس پاس آپ دو کے آس پاس آپ سب کے آس پاس میرے آس پاس ہمارے آس پاس جے تو پہلا لفظ مکمل ہوا مذکر مونوز دونوں ہم نے پڑھ لیے دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس حولہ اسے ایک عورت کے آس پاس حولہ کا یا حولہ کی آپ ایک مرد یا ایک عورت کے آس پاس یا ارد گرد کہتے ہیں نا حولہ کے آپ کے گرد یا حولہ المستشفہ آسپیڈل کے ارد گرد حولہ المسجد مسجد کے ارد گرد آس پاس تو جیسے کبھی کبھی کہاں ہو بھائی یا میں مسجد کے آس پاس ہوں یا میں مارکیٹ کے ہی آراؤن یا ارد گرد ہوں تو یہ حولہ لفظ اس سنیریوں میں استعمال کیا جاتا ہے دوسرا لفظ ہے معاہ معاہ سے گردان پڑھیں گے ترجمہ میں کروں گا عربی الفاظ ضمیر متصر کے ساتھ معاہ کو ملا کر آپ پڑھئے گا جے شروع کیجئے گا ترجمہ کریں گے میں ترجمہ کروں گا یعنی اردو اور آپ نے تعریب کرنی عربی الفاظ اس ایک کے ساتھ معاہو ان دو کے ساتھ معاہوما ان سب کے ساتھ معاہوما آپ ایک کے ساتھ معاہوما آپ دو کے ساتھ معاہوما آپ سب کے ساتھ معاہوما میرے ساتھ معاہی ہمارے ساتھ معاہوما ان دو عورتوں کے ساتھ معاہوما ان سب عورتوں کے ساتھ معاہونا آپ ایک عورت کے ساتھ معاہ کی آپ دو عورتوں کے ساتھ معاہوما آپ سب عورتوں کے ساتھ معاہوما میرے ساتھ معاہی ہمارے ساتھ معاہنا جے دو لفظ ہوئے ایک حولہ معاہ 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 ساتھ میرے ساتھ آپ کے ساتھ معاہو اس کے ساتھ معاہی میرے ساتھ معا کا آپ کے ساتھ معا ہنہ ان سب خواتین کے ساتھ معا کومہ آپ دونوں خواتین کے ساتھ معا کے بعد اگلی لفظ ہمارے پاس بین بین جی بین کا معنی ہے درمیان اگرچہ ایک چیز کے درمیان بھی ہو سکتا ہے اور ہم ہی آج ضمیر متصل کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی ایک لفظ کا معنی سمجھ میں نہیں آتا لیکن اسی سینریو میں اس کا استعمال ہوتا ہے جی بینہ مانا کریں گے اس ایک کے درمیان بینہ ہم ان دو کے درمیان بینہ ہم ان سب کے درمیان تو دو درمیان ایک بندے کے درمیان تو کسی چیز کا ہو سکتا ہے دو کے درمیان تین کے درمیان اس کے علاوہ زیادہ کے درمیان مختلف مسائل ہوتے رہتے ہیں جی تو ترجمہ کرتے ہوئے پڑھیں گے میں عربی الفاظ پڑھوں گا آپ ترجمہ کیجئے گا بینہ ہم اس ایک کے درمیان بینہ ہم ان دو کے درمیان بینہم ان سب کے درمیان بینکا آپ ایک کے درمیان بینکما آپ دو کے درمیان بینکم آپ سب کے درمیان بینی میرے درمیان بیننا ہم سب کے درمیان جی مونس کے لئے میں سر وشارہ کروں گا آپ عربی الفاظ پڑھئے گا بینہا بینہمار بینہمنا بینکی بینہمار بینہمنا بینی بینہمنا جی تو تین لفظ ہمارے مکمل ہوئے حولہ معا بینہ حولہ معنہ آسپاس معا معنہ ساتھ اور بینہ معنہ درمیان جی اور یہ تینوں لفظ کا بھی طریقہ کاری ہے کہ جب تک آپ کو یہ اچھے طریقے سے یاد نہ ہو جائیں ان کا ترجمہ عربی الفاظ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے آپ ان کو ایک پرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ دو رائیں اور بار بار سنیں ان کو ایک مرتبہ دو مرتبہ اور کوشش کریں کہ آپ ساتھ ساتھ پڑھنے کی ساتھ ساتھ پڑھنے کی جیسے میں نے اشارہ کیا آپ ساتھ پڑھیں اور جو یہ کلاس ہمارے پاس بچوں کی بیٹھی ہوئی ہے کوشش کریں ان سے پہلے آپ ترجمہ کریں ان سے پہلے آپ عربی لفظ پڑھیں اور آپ اپنے ذہن کو کہاں اور جب سنیں آپ تو جیسے میں اشارہ کروں آپ دیکھیں تو ان کا اشارہ کرنے یا ان کی آواز سے پہلے آپ لفظ کو ذہن میں لانے کے کوش کریں کہاں یہاں یہ لفظ آئے گا اور اس کے بعد جب وہ بول لیں تو آپ دیکھیں کہ آپ نے جو سوچا تھا وہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے کیجئے گا اب ہمارے پاس لفظ ہے حولہ قرآن کریم میں اس کے استعمال دیکھتے ہیں حولہ آس پاس سولہ مرتبہ قرآن کریم میں اس استعمال ہوئے ہیں فلم پس جب اضاعت روشن کر دیا اس نے ما اس کو یا ما جو حولہ سب سے پہلے اشارہ کیجئے گا حولہ کا کیا معنی کریں گے اس کے آس پاس اس ایک کے آس پاس حولہ سنگلر واحد تھرڈ پرسن ہے اس ایک کے آس پاس دوسرا لفظ ہے مارے پاس معا لا تحزن لا معنی نہیں لا نہیں تحزن مت غم کرو لا تحزن مت غم کرو نہ پرشان ہو ان بے شک ان اللہ بے شک اللہ معانی معانی جے معانی کے اشارہ کیجئے گا کیا معانی کریں گے ہم سب کے ساتھ ہم سب کے ساتھ اسی طریقے سے آپ نے ترجمہ کرنا ہے پہلے اشارہ کریں لازمی طور پر کہ معانی کے اشارہ کہوں گا کیونکہ اشاروں کی ہی مدد سے اس کو ہم نے سیکھنا ہے معانی اشارہ جائم ترجمہ کیا ہوا ہمارے ساتھ تو لا تحزن مت غم کرو ان اللہ معانی بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے اور یہ آیت جو ہے اس امت کی بڑی فضیلت ہے بڑی فضیلت ہے اور پھر اس امت کا وہ فرد واحد وہ پھر اس فضیلت میں سب سے آگے ہے کہ جب کیسی فضیلت کہ جب عزت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی قوم چل پڑی تو آگے دریا پیچھے جب فیرون آئے تو انہوں نے کہا انہا لامدرکون موسیٰ علیہ السلام آپ نے تو ہمیں مربا دیا ہم تو اب مارے گئے آگے سمندریں پیچھے فیرون کا لش کریں ہم تو غرق ہو گئے آج تو عزت موسیٰ علیہ السلام کہاں نے کہاں پر شنو ان اللہ معی اللہ میرے ساتھ ہے وہاں معانہ کا لفظ نہیں ہے اور قربان جائیں اس امت کی قربانی پر اور پھر اس امت کا سب سے افضل و عالی جو بندہ ہے عزت اببکر صدیق رضی اللہ عنہ غارسور میں جب آپ صلی اللہ علیہ السلام اور عزت اببکر صدیق رضی اللہ عنہ پناہ لئے ہوئے تھے ہجرت کے لئے جب نکلے تھے تو وہاں پناہ لی تھی تین دن کے لئے تو جب کفار کا ایک وفت تلاش کرتے 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 وہاں گئے تو حضرت اببکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کہ یا رسول اللہ قدموں کی آٹھ قریب آ رہی ہے یہ تو ہماری قریب آ رہی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ عنہ انہوں نے کہا اے میرے پیارے حبیب لا تحضن ان اللہ معنہ اللہ ہمارے ساتھ ہے میرے ساتھ بھی اور آپ ساتھ ہے یہ امت کے فضیلت ہے جی بینہ بینہ مانہ درمیان اور یہ لفظ بہت مرتبہ قرآن مجید میں اسمال ہوا ایسے بات کی طرف سوائن جو برابر ہے ہمارے درمیان اور تمارے درمیان اور یہ دعوت دینے کا ایک سلیکہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کو دعوت دیں تو تنقید اور یہ دوسرے چیزوں کو سائٹ پر رکھیں بلکہ کرنا کیا ہے کہ جو مشترکہ بات ہے اصول کی طرف آ جائیں اور اس کی طرف آ جائیں اور ہمارے اقابر کے واقعات اس میں مشہور ہیں کہ انہوں نے اعتدال کا دامن ہمیشہ سنبھال لے رکھا اور اعتدال کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا تو یہ میرے لئے اور آپ کے لئے امت کے لئے ایک سبق ہے کہ تعالو الہ کلمت سوائم بیننا وبینکم متفق آلہ چیز پر اتحاد کر لیں اور اتحاد امت کا پرچار کریں اور اس کا ساتھ دیں امت کو ٹوٹنے سے بچائیں امت کو ٹوٹنے سے بچائیں تو جی یہ ہمارے چھے لعظ مکمل ہو گئے پھر ایک دفعہ ریپیٹ کریں گے سب سے پہلے ہم نے پڑا قبلو اور باعدو قبلو کمانا پہلے باعدو کمانا بعد میں پھر اس کے بعد دوسرا پیارہ ہمارے پاس تھا عندہ حولہ عندہ کمانا پاس حولہ کمانا آس پاس اور تیسرا پیارہ ہمارے پاس تھا ماہ بینہ ماہ کمانا سات مینہ کمانا درمیان چھے سکس لوکیٹر ناؤن تو یہ الحمدللہ ہمارے آج کے سبق میں یہ مکمل ہوئے آپ کوشش کیجئے گا کہ ان الفاظ کو قرآن کریم کے آیات میں بھی اور جہاں آپ کو میں نے ان کا ترجمہ کرے اور جب تک آپ کو یہ اچھے طریقے سے یاد نہ جائیں ان کو بار بار دو رہے اور کوشش کریں مختلف جملوں کے ساتھ بھی ان کو بنانے کوشش کریں جو آپ کو اردو سے اربی سے اردو جملے دیے جائیں ان میں بھی ان کی مشک اور پریکٹس کیجئے گا اور انشاءاللہ باقی کچھ ان الفاظ چھے کچھے الفاظ کی آیات میں ہم مزید اجرہ اگلے سبق میں انشاءاللہ کریں گے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ